کہ لوگ مجھ پہ الزام لگاتے ہیں کہ صاحب علطہ حسین کا ایسا ایسی توتی بولتی تھی اور ایسا ہوتا تھا یعنی وہ نیگٹیو انداز میں کہتے ہیں ایسا جدو چلتا تھا علطہ حسین یہ کہہ دے تو سب اردم سیدھے ہو جاتے تھے کام جاتے تھے ایسا کچھ نہیں تھا جو آپ نے سمجھا ہے تو آج میں دوسرے اپیسوڈ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پھر میں نے ایک مثال دینا شروع کی تھی لیکن ٹاپک پھر بدل گیا کیونکہ میں لکھ کے نہیں کرتا تو کبھی کبھی خیال کچھ ہوتا ہے آ پھر کچھ اور جاتا ہے کہ اگر آپ کے بڑے بھائی یا آپ کے والد آپ کو کہیں جانے سے یا آپ جاتے ہیں یا دیر سے آتے ہیں تو پوجی اچھ کرتے ہیں اس میں کہیں سختی بھی کرتے ہیں یا آپ پر نظر رکھتے ہیں اور آپ کو کوئی غلط بات دیکھیں تو اس پر باس پرسی کرتے ہیں یا ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں آپ کی آپ کی اصلاح کے لیے تو کیا آپ برامانتے ہیں تو میں نے ایم کیو ایم میں ایک فیملی کا ماحول بنایا عزت و احترام کا ایک رشتہ پیدا کیا اور یہی کراچی شہر تھا جہاں ان کے ان کے آنے سے پہلے اسکولوں کالیجوں خاص طور پر گلز کالیجوں کے اسکولوں اور جو کالیجز ہوتے تھے ان کے چھٹی کے عقاد پر جب ان کے اسکول کی کالیج کی چھٹی ہوتی تھی تو اس کے بعد وہاں عریب قریب کے جو بس سٹاپس ہوتے تھے وہاں نوجوانوں کے مجمل لگ جایا کرتے تھے عوباش نوجوانوں کے عوباش یعنی بگڑے ہوئے بچے جو ہے خصوصاً امیروں کے بچے اور وہ چھڑ تھاڑ کیا کرتے تھے اہم کیم کے آنے کے بعد میں نے ایک احترام کا فیملی کا ایسا رشتہ قائم کیا کہ لوگ اب ان پہ تنس کرنے کے بجائے ان پر آوازیں کسنے کے بجائے ماں بہن بیٹیوں پر وہ باجی کہنے لگے ان کا احترام کرنے لگے پورا نظام بدل دیا اور پھر کسی مائی کے لال کی خدا کی قسم میری موجود کی محمد نہیں تھی کہ وہ کراچی کے کسی بھی بس سٹاپ پر ماں بہن کے ساتھ اسے اکیلا دیکھ کر بھی کوئی آواز کر سکے یا اس کے ساتھ کوئی نازیبہ حرکت کر سکے آج آپ کیا دیکھ رہے ہیں